ملک ریاض نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کے تھرو یہ بات اپنے ناظرین کو بتائی ہے کہ موڈل سٹریٹ کا افتتتہ ہونے جا رہا ہے وہ بھی تین جولائے 2020 کو ٹھیک ٹین بجے جو کہ منسلک ہے بہریہ گرینز کراچی کے ہر تصویر کو دیکھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک اچھا اور ایک برا اگر بات کی جائے برے پہلو کی تو کسیل میڈیا پہ یہ افتائن تھی اور کاسی لوگوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے جو بہریہ گرینز میں انویسمنٹ کی تھی اس کے انہیں نہ پلوٹ ملا بلکہ ان کا اماؤنٹ جو تھا وہ بھی ریفنڈیبل نہیں ہوا جبکہ کچھ لوگوں نے اگر ہم پوزیٹیو سائٹ کو دیکھیں تو سوشل میڈیا کے تھرو یہ بات بتائی ہے کہ انہیں بہریہ ٹاؤن کی طرف سے چیکس موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ایسی ہی کچھ کسٹومرز کی ٹویٹس سید مزمیل علی بہریہ ٹاؤن پہ شدید تنقید کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں پریسنٹ ٹوئنٹی تھری ایکی موڈل سٹریٹ کھولنے کی خوشخبری بھی ہمیں جل سننے کو ملے جس کا میکرسے سے انتظار کر رہے ہیں اسی طرح انتیاز احمد نے ٹویٹ کیا ہے اور اپنی ٹویٹ مانو نے بولا ہے کہ بہریہ ٹاؤن ایک فراڈ ہے کیونکہ انہیں اپنے ریفنڈ کا چیک ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے تو ناظرین یہ تھے تصویر کے دو پہلو اچھا اور برا اب ان باتوں میں کتنی صداقت ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے اور آنے والے وقت میں ہم سب کے سامنے آ جائے گا آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگا کریں اور بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں تب تک دیں اپنی ہوسٹ کو اجازت اللہ حافظ